مرد کا عورت سے دل بھر جائے تو اس کو چار شادیوں کی اجازت ہے یہ کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہے یعنی یہ کوئی شرط نہیں اس ماہ دوسری شادی کے لیے کہ پہلی عورت سے لازمان آدمی کا دل بھر گیا یعنی اگر ایک آدمی نے اس یعنی اسلام میں اگر ایک آدمی نے دو شادییں کی ہوئی ہیں تو پہلی سے اس کا محبت رغبت میلان سب کچھ پوری طرح برقرار ہونا یہ باقی ہوتا ہے اور باقی رہنا اسیوم کیا جاتا ہے تو یہ ایک تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ دل ہی بھر جائے تو دوسری شادی آدمی کریں خیلی یہ تو ایک جذبی سی بات ہے تو اصل موٹا سوال یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے اور عورت ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتی اچھا اس کے حوالے سے دوبارہ ایک پہلا تو میں ڈسکلیمر سب سے پہلے اور اے اس طرح کہ ہار سوال پر میں ایک بنیادی ڈسکلیمر تو دوں گا کیونکہ یہ میرے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اللہ رب العزت کو نہیں پوچھا جاتا اللہ جو کرے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور میں ہوں مسلمان میں اللہ کو مطلق اپنا رب مان کر اس اسلام میں آیا ہوں تو اس وجہ سے مطلب یہ کہنا کہ سب سے پہلے میری عقل کی چوکھٹ پر خدا آئے اور وہ اپنی ایک بات کو جو ہے نا وہ مجھ سے منوائے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے یہ تو مات اللہ ہے تو یہ تو ایک بنیادی ہے اور اس طرح کے سارے سوالوں پر وہ ایک بات لگ ہوا تھی میں بار بار اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور میرے جو مخاطب ہیں وہ بھی بنیادی طور پر مسلمان ہیں ہاں ٹھیک ہے جی زن ہم ایک کافر معاشرے کے سامنے کھڑے ہوں اس زن بات شاید کوئر ذرا کریں اچھا اب جو ہے نا ملے یہ دوبارہ ہم یہ کر لیں کہ اس کی کچھ باتیں ہیں اسلام کی یہ جو پوزیشن ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں جو ہماری اقول کے اندر بھی آ جاتی ہیں اور ہم سمجھ دیں اور اگر اسلام کی کوئی بات جو ہے ہماری اقول کے اندر بھی آ جائے تو وہ ایک ایسی چیز ہے جس پر ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے رب کے حکم پر اعتراض تو نہیں ہے لیکن رب کی حکم کے پیچھے جو کچھ حکمتیں اور مسلحتیں ہم کو بھی سمجھ آ گئی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ بہت عالی شہ ہے نعمت ہے اس پر ہم اللہ کی شکر گزار ہے وہ دو تین باتیں کریں گے اب اس سوالے سے مرد کو زیادہ شادیوں کی جادت اور عورت کو ایک ہی مرد کی جو ہے نا زوجیت میں رہنے کی پابندی وہ یہ کہتے ہیں افغان جہاد جب ہو رہا تھا رشیہ کے خلاف اس زمانے میں کوئی بندے نے خاصا مشہور تھا میں یار نہیں کونسا افغان مجاہد لیڈر تھا تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ویسٹ کا ماشاءاللہ خاصا جہان ہوا ہوتا ہے نا ہمارے مجاہدین کے طرف کو اس زمانے میں تو اس کا انٹرویو کر رہی تھی کوئی بی کہتے ہیں تو کئی سارے سوال تو بساؤں کا تھوڑے سے پرسنل سوال بھی کر لیتے ہیں لوگ تو اس کی جو ہے نا وہ ازواجی زندگی سے متعلق پوچھا تو کہنے لگے کتنی شادی ہیں آپ کی کہتے ہیں چار تو ظاہر ہے وہ ویسٹن بی بی تھی تو اس کو ذرا جھٹکا سا لگا تو وہ اس نے بڑا ہی وہ جو اسے کہتے ہیں نا بلنٹ سا سوال جیسے اس وقت مولد ٹائپ کر رہے ہیں اس نے کر دیا اس کو بلکہ داغ بھی ہے وہ سوال کہ اچھا تو آپ تو چار شادیاں کر سکتے ہیں کیا آپ کی بی بی کو بھی اجازت ہے کہ وہ چار شوہر کر سکے تو کہتے ہیں کہ دیکھو بھی بات سنو ہم مجاہد لوگ ہیں ہمیں جوان گبروں کی بہت ضرورت ہوتی ہے میری چار بی بیاں ہیں وہ کہنے لگا ایک بلکل ہائپوٹسیس کی سطح پر آکر بات کر ہی لیتا ہوں کہنے لگا میری چار بی بیاں ہیں میں چار بی بیوں کے پاس جاؤں گا تو تو اکو رکھوں گا کہ نو مہینے سال کے بعد چار بچے ہوں گے اگر ایک بی بی ہو اس کے پاس جاؤں گا تو ایک بچہ ہوگا یہی اسی ہم کیا جاتا ہے اگر عورت ایک خامن کے پاس جائے یا چار شہروں چار بندوں کے پاس جائے ایک سال کے بعد وہ کتنے بچوں کی تو اکو رکھے گی کہتے ہیں کہ ایک ہی کی رکھے گی تو فرق ہے نا وہ تو ایک شہر ہو یا چار ہو ادھر تو کوئی فرق نہیں ہے میری چار ہو میں چار بچوں کیوں کو ایکسپیکٹ کروں گا ایک ہو تو ایک ایکسپیکٹ کروں گا تو بنیادی طور پر یعنی کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اور عورت کی جو بیولوجیکل پوزیشن ہے وہ مختلف ہے یا نہیں ہے تو ایک تو بہت موٹی سی وجہ یہ بھی ہے لیکن ہم اس سے بھی بڑھتے ہیں آگے یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا یعنی آج تک انسان نے مشرق کا ہو مغرب کا ہو ایشیا کا ہو افریقہ کا ہو کچھ ایکسپشنز دور دراز کی ہوں تو اس کو آلد کر دیں کیا ایک یونیورسل پریکٹس انسانیت کی نہیں ہے کہ مختلف دنیا کے ادوار کے اندر اور مختلف خطوں میں آج بھی مرد تو کئی کئی عورتوں سے شادی کرتا ہے بساتا ہے لیکن عورت کبھی ایسا نہیں ہے کہ عورت کئی کئی شوہر کرتی ہے ایک یونیورسل پریکٹس ہے اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر تھوڑا سا غور کرو بجائے اس کے آپ اس کو یوں کریں ملہبے اگر کسی وجہ سے ایک یونیورسل پریکٹس ہے انسانیت کی تو اس کے پیچھے کار فرما کچھ بہت زبردست جو ہے نا وہ انسانی سماجی اور حتیٰ کے حیاتیاتی بیولوجیکل اور وہ جو ہوتا ہے کچھ شعوری بجوہات ہو سکتی ہیں تو اس پر تھوڑا سا تھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے اچھا حصل میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ علاوہ اس حیاتیاتی حوالے سے جو ابھی ہم نے بیان کر دیا اس افغان لیڈر کے واقعے میں علاوہ اس کے آپ درہا یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیسے کیا ہے اور مرد کو پیدا کیسے کیا ہے یعنی عورت کے اندر ایک ہی مرد کی ہو کر رہنا ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کی فطرت کے اندر انشاءاللہ اس کی ہم دلیل دیں گے ابھی آپ اور دلیل ظاہرہ اگر قرآن کو نہیں مانتا تو قرآن سے نہیں دیں گے ابھی فیلعا دلیل اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کی فطرت میں اللہ کی طرف سے یہ رکھا ہوا ہونا کہ وہ ایک ہی مرد کی ہو کر رہے اور مرد کی فطرت میں یہ رکھا ہونا کہ وہ ایک سے زیادہ عورتوں کا ہو کر رہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے شواہد ہمیں بڑی آسانی سے مویسر ہیں اور اس سوالے سے اللہ رحمت کرے یہ مصر کے ایک عالم تھے بڑی خوبصورت کام کی بات کی انہوں نے اسی موضوع پہ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ یعنی اس وقت آج کا یورپ جو ہے جس انداز سے حیاء کے شرم کے غیرت کے جو بندن ہے اس نے توڑے ہیں وہ آپ کو بتایا انپریسیڈنٹڈ ہے کہتے ہیں یہ تو اپنے جگہ پہ ہے پھر بھی پھر بھی یورپ کے اس عمل نے بھی کہتے ہیں ہمیں انبیاء کی بتائی ہوئی باتوں کی صداقت کے بعد مواقع بھی فراہم کی ہیں اجیب بات ہے وہ کہتے ہیں کیسے وہ کہتے ہیں کہ اب ایک لمبے عرصے سے یورپ میں امریکہ میں مغرب کے بہت سارے ملکوں میں میل پروسٹیوشن باقاعدہ طور پر دسیاب ہے یہ پروسٹیوشن جو یہ مطلب حرام کاری ہوتی ہیں توائفیں ہوتی ہیں یہ استغفراللہ اچھے لفظ نہیں ہیں چکلا جسے آپ کہتے ہیں اچھا کوٹھے جسے آپ کہتے ہیں یا بازار حسن کہتے ہیں آپ یہ پروسٹیوشن جو ہے کہتے ہیں یعنی آپ کو بتایا تاریخی طور پر تو یہی رہا ہے کہ پروسٹیوشن میں عورتیں اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں اور پیسے لے کر جس کو دھنڈا کہتے ہیں وہ کرتی ہیں اور مرد بغیرد جو ہوتا ہے وہ پہنچا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ مطلب عورتوں کی تلاش میں اور ایک عورت پھر اس کے بعد وہ کسی اور عورت پھر اس کے بعد کسی اور عورت ظاہر ہے وہ نہیں ہے کہ جی وہ ایک ہی عورت کے ساتھ تو کئی سری عورتوں کو وہ بدکاری کے لیے ڈھونڈتا پھر رہا ہوتا ہے اور اس کی یہ سہولت پری کرنے کے لیے بنتے ہوا جو ہے وہ بازار میں بیٹھتی ہے اس کو پروسٹیٹیوشن کہتے ہیں تاریخی طور پر تو یہ ہے کہ پروسٹیٹیوشن عورت بیٹھتی ہے پروسٹیٹیوشن کے بازار میں اور مرد جو ہے وہ گاہک ہوتا ہے اچھا یہ اس مورڈن یورپ نے کیا کیا یا مورڈن مغرب نے اس نے جو ہے نا پروسٹیٹیوشن کہاں نہیں بھی صرف مرد تو نہیں عورتوں کو ڈونڈے ہوتے ہیں عورتیں بھی تو ہو سکتی ہیں جن کو مرد چاہیے ہوتے ہیں بدکاری کے لئے اور مرد ایک کے بعد مو کا سوات بدلنے کے لئے استغفراللہ تو جناب اور یہ ہے مرد ایک عرصے سے ہے عشروں سے صدیوں سے زیادہ ہو گیا ہو مورڈن یورپ میں کہ مرد جو ہیں وہ اپنے آپ کو بازار میں رکھتے ہیں اور عورتیں آ کر پے کرتی ہیں ان کو اور بدکاری کرتی ہیں اچھا شیخ مطولی شارعاوی کہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی سی کوشش کی کہ اس کے سٹیٹسٹکس معلوم کرنے کچھ تھوڑے موٹے کہتے ہیں ہمیں اندازہ ہوا ہے اور اگر آپ کو شک ہے تو آپ اسے کر لیجئے گا وہ کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ عشروں سے مرد پروسٹیٹیوشن میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پروسٹیٹیوشن کا کوئی پچانوے اٹھانوے فیصد حصہ آج بھی وہی ہے کہ مرد گاہک ہے عورتیں جو ہے نا ملب تو مرد بہت ساری عورتوں کے ساتھ کرتا ہے کہتے ہیں کہ یہ بہت کم ہے یورپ نے جتنا بھی ننگا ہو گیا پردہ ہٹا دیا رسالتوں کے ساتھ کفر کر لیا غیرت میں بے غیرتی میں آخریت تک چلا گیا کہتے ہیں کہ وہ جو مرد پروسٹیٹیوشن ہیں وہ عورتوں کے مقابلے پر دو تین فیصد ہوں تو بڑی بات ہے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ذرا اس پر آزادی تو ہو دی آپ نے دے دی ٹھیک ہے کیوں ایسا نہیں ہے کہ عورتیں بھی اتنی ہی تعداد میں اس بازار میں جا کر مردوں کو ڈھونٹی پھریں اس عورت نہیں آتی ہے یعنی یورپ میں نہیں آتی عورت اس بازار میں کئی سارے مردوں کے لیے وہ جو آپ نے استغفاللہ گندی مووییاں دیکھی ہیں کہ ایک عورت وہ تو آپ کو یعنی آخری درجہ تو یہ تھوڑی ہے کہ یورپ میں یعنی آج بھی یورپ کی عورت جو ہے وہ مطلب ہے کہ ایک مرد ہی کے ساتھ بالعموم رہتی ہے اور یہ بات بہت زیادہ ہے بہت زیادہ بہت مقابلہ مردوں کے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کبھی ایک عورت دو 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 تین دن مندوں سے تعلق نہیں کرتی لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مرد کی نسبت بہت بڑی فرق کے ساتھ مختلف ہے اس کی کیا دلالت ہم کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں مرد اور عورت کی فطرت کا فرق پڑھنے اور سمجھنے کے لئے ظالموں تمہارے لئے بڑا کچھ ہے تو اس یورپ نے اس ارتداد کے ساتھ بھی آپ کو کچھ مواقع ایسے فرام کی ہیں جس میں آپ نے انبیاء اور ان کی نبوتوں اور ان کی رسالتوں کے مضمون کی کچھ توسیقی پائی ہوگی تو وہ ہے کہ جی عورت کی فطرت جنت میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ وہ ایک مرد ہی کے ساتھ رہے اور یہ شاید آپ نے سوال کیا نہیں لیکن وہ جنت میں جو ہے نا وہ مردوں کو بتایا اتنی اتنی جو ہے نا وہ بیویاں ملیں گی تو عورت کو تو نہیں بتایا کہ وہ ایسی عورت یعنی جنت میں جائے گی یعنی وہ تو پاکیزہ اسواج متہار جو پاکیزہ عورتیں ہیں تو وہ جو پاکیزہ عورت ہے اس کے ہاں سماتی نہیں یہ بات کہ وہ اپنا آپ کئی سرے مردوں کو دے وہ ہے اس کے اندر سماتی نہیں ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے کوئی یعنی اپنی جو شریعت بنائی ہے نا وہ دراصل بنائی ہی اس انداز سے ہے کہ پہلے انسان کی فطرت کے اندر اس کی کمپیٹیبلیٹی رکھی ہے تو فطرت کے اوپر پھر شریعت کا جو نا تو نور پر نور یہ ہے رسالتوں کا دنیا کے اندر آنا تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ بہت سارے جو ہے نا وہ مرد اور عورت کے مابین حیاتیاتی بھی ہیں نفسیاتی بھی ہیں شعوری بھی ہیں تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے معاملے میں کہ اس سارے فروب تو ہیں نا وہ اپنی شریعت کے اندر مدینہ در مکے ہیں